اس جیبن میں ایسے بہت سارے مومنٹس ہیں جب آپ کانسیسلی یا پھر انکانسیسلی جیبن یا پھر مرتو کو چن لیتے ہو آپ یہ چوز کریں گے کہ آپ کے سپنے آپ کے ساتھ ہی مٹ جائیں گے یا پھر آپ اپنے فول پوٹنسیال کے ساتھ اپنے جیبن کو جیو گے جیبن میں ایسے بہت سارے مومنٹس آئیں گے جو آپ کو ڈیفائن کرے گا جیبن میں ایسے بہت سارے مومنٹس آئیں گے جو آپ کو گروہ کرے گا یا پھر ایسے بہت سارے مومنٹس آئیں گے جو آپ کو اندر یا اندر مار ڈالے گا دکھ کی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تا لوگ اس سمیے پہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پاتی ہے زیادہ تا لوگ ڈڑ جاتی ہے اور ہار مال لیتے ہیں اگر آپ پہلے ایسی گلتی کر چکے ہو تو پھر آپ اپنے آپ سے یہ بادہ کرو کہ بھول کر بھی آپ دوسری بار ایسا گلتی نہیں کروگی آپ اس دنیا میں بہت بڑا کچھ کرنے کے لیے آئے ہو وہ سمیے کیسا لگتا ہے جب آپ اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے سالوں سے کام کر رہی ہو آپ کے پاس پیسی نہیں ہے آپ کے آس پاس کے سارے لوگ آپ کو ہار مال لینے کی بارے میں کہہ رہی ہے بار بار آپ کو نوکری کرنے کے لیے کہہ رہی ہے سب کچھ آرام سے کرنے کے لیے سب لوگ کہہ رہے ہیں پر آپ ان کے نہیں سنوگے آپ اور زیادہ گہرائی تک جاؤگے آپ اور زیادہ سیکھوگے آپ اور زیادہ محنت کروگے آپ ایک الگ راستہ ڈھونڈ نکالوگے آپ سیکریفائسز کروگے آپ بہت سب کچھ کروگے جو آپ کے لقص کو پرافت کرنے کے لیے چاہیے جب سارے درد میں بھی آپ اپنے آپ کو پس کروگے ویسے ہی آپ اپنے آپ کو جیبن میں گروہ کروگے جب آپ نے اپنا سب کچھ دے چکے ہو اور آگے نہیں برپا رہے ہو تب بھی آپ کو اور زیادہ آگے بڑھنا ہوگا آپ اپنے جیبن کی بازی ہارو یا پھر جیتو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے بس اس سے ہی فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے لقص کو پرافت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دیا ہے کی نہیں صرف آپ ہی یہ جانتے ہو کہ آپ نے اپنا پورا دم لگایا ہے یا پھر نہیں اپنے انتراتما کو چھنجھوڑ ڈالو آپ کے اندر بہت کچھ ہے آپ کے لیے ایک جیبن انتظار کر رہا ہے جس کا سپرس آپ نے اب تک نہیں کیا ہے زیادہ تا لوگ اپنے اندر ایسا مائنڈ سے تیار کر بیٹے ہیں کہ وہ جیبن میں بس ایک آسان سا راستہ چن لیں گے اور آرام سے اپنے زندگی بتائیں گے مشکل سمیہ پہ بھی آپ کو اپنے آپ کو ڈسکوبر کرنا ہوگا آپ اگر اپنے اوپر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے اندر ہی اندر مر جائیں گے زندگی کا مطلب ہی ہے آگے بڑھنا بس ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کا مطلب تو بس موت ہے آپ اگر اپنے آپ کو تھراسنا چاہتے ہو تو پھر اپنے لقص سے موں مت موڑ لو اور آگے چلتے چلو جب آپ ایسا محسوس کر رہے ہو کہ آپ ہار جاؤگے تب یاد رکھنا ان لوگوں کے بعد جنہوں نے کہا تھا کہ آپ پھیل ہو جاؤگے ہمیشہ سے یاد رکھنا کہ آپ نے یہ جرنی آخر کئیوں شروع کیا تھا جب آپ کو لگے گا کہ آپ ہارنے جا رہے ہو تب یاد رکھنا آپ نے اپنے لقص کے لیے کیا 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 ہے ہمیشہ سے یاد رکھنا درد ٹیمپوراری ہے پر گریٹنس لائف ٹائم کے لیے ہے جب آپ اپنے اندر ہارا ہوا محسوس کروگی تب یاد رکھنا آج جو درد آپ محسوس کر رہے ہو اس کے جگہ پہ آپ کے اندر طاقت آ جائے گی جو آپ کو کل چاہیے یاد رکھنا جتنا زیادہ آپ درد کو جھیلوگی آپ اتنا ہی زیادہ مضبوط بندی جاؤگے آپ کے من آپ کے شریر آپ کے چڑتر اتنا زیادہ مضبوط بنتا جائے گا اسی لیے درد کے اندر بھی اپنے آپ کو پس کرتے جاؤ درد کو یہ موقع ہی نہ دو کہ وہ آپ کو روک سکے بلکہ درد کا صحیح طریقے سے استعمال کرو تاکہ وہ آپ کو گروہ کرے درد سے دور مت بھاگو اس کا سام نہ کرو جیون میں ایکسکیوسز دینا بند کرو جب آپ یہ محسوس کرنے لگو گے کہ آپ ہارنے بالے ہو یاد رکھنا آپ کو بہت سارے لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا یاد رکھنا آپ کو ابھی بھی بہت بڑی سنگھرس لڑنا ہوگا آپ کبھی بھی ہاروگے نہیں ایوریج ایفرٹ لگانے سے آپ کو ہمیشہ سی ایوریج فلی ملے گا آپ اگر بیسٹ بننا چاہتے ہو تو پھر آپ کو بیسٹ ایفرٹ بھی لگانا ہوگا اپنے آپ میں یہ سپت لو کہ ہر پرشتی میں آپ اپنے کاموں میں اپنا سو پتی سکت دوگے آپ جو کچھ بھی سوچتے ہو وہی آپ کے لیے لیمٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے سپنوں کے لیے کتنا زیادہ ڈسپارٹ ہو کچھ بھی مہان کبھی بھی نہیں ہونے بالا اگر آپ ہار مان لوگے تو میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ پوری طریقے سے تھک چکے ہو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے پر پھر بھی آپ کو چلتے جانا ہوگا ڈٹ کر کھڑے رہو اور جیبن میں جو چاہتے ہو وہ حاصل کر لو اگر آپ جیبن میں زیادہ کچھ چاہتے ہو تو پھر آپ کے زیادہ تر جگہ پر پھٹ نہ ہونے کی سمبہ بنائے ہیں دنیا کے زیادہ تر لوگ بس ایک ایورج لائب جینے کے لیے سٹل ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ان کے لیبل میں نیچے گر کر نہیں رہو گے تو پھر تو سمجھ سا ہے لوگ دیکھیں گے کہ آپ اپنے لکس پر کومیٹیڈ ہو کیونکہ یہ ان سب کو بار بار یہ یاد دلائے گا کہ انہوں نے اپنے سپنوں کا پیچھا نہیں کیا ہے سب سے بڑا کارن جس کے بجھے سے زیادہ تر لوگ اپنے سپنوں کا پیچھا نہیں کرتے ہیں وہ ہے ڈر وہ ڈرتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں اگر وہ نا کام کرے تو پھر کیا ہوگا ان کے کانسیاس اور انکانسیاس مائنڈ میں یہی چلتا رہتا ہے اور وہ ہار مال لیتے ہیں اور وہ اس لیے نہیں کہ ان کے اندر وہ کرنے کی سمتہ نہیں ہے نہ ہی اس لیے کہ وہ جیوان کی سمساو سے بندے ہوئے ہیں اصلی کارن تو یہ ہے کہ ان کے آس پاس کے لوگ اپنے سپنوں کو چھوڑ کر ایک ایوریج زندگی جی رہے ہیں ایک ایوریج منٹالیٹی کے لوگ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ جیوان میں سپل بنو کیونکہ انہیں ہمیشہ سے یہی یاد دلائے گا کہ انہوں نے ہار مال لیا ہے وہ لوگ جب آپ کو آپ کی ڈریم کو فالو کرتے دیکھیں گے بس یہی کہیں گے کہ آپ بدل چکے ہو ہاں سچی تو ہے آپ کو اپنے لکس کو پانے کے لیے باقی میں خود کو بدلنا پڑا ہے آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے آپ نے یہ بگباس تو سنے ہی ہوں گے کہ سپل انسان لالچی ہوتے ہیں اور جیبن پیسوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے ہاں بلکل یہ سچ ہے کہ جیبن پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے لیکن پیسوں کے بینہ جیبن بہت ہی مشکل ہے انگریزی میں ایک کہا بات ہے you can be a philosopher after you become rich but if you are poor you can't be a philosopher جو بھی لوگ جیبن میں سپل بنے ہیں وہ بس چلتی چلے گئے ہیں جہاں پر زیادہ تل لوگوں نے ہار مان لیا ہے آپ بار بار ہار ہوگے پر بسواس رکھنا کہ یہ ہی انت نہیں ہے آپ کو چلتے جانا ہے لوگ یہی کہیں گے کہ آپ کو آگے بڑھنے میں یہ یہ limitations ہے پر وہ یہ جانتے ہیں کہ اصل میں ایسی کوئی بھی limitations نہیں ہوتی ہے ابھی اپنا لکس کو ستھیر کرو سیکھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو اپنے من کو سانت رکھو اور اسے develop کرتے جاؤ اپنے اندر بس یہی commitment کر لو کہ آپ اپنے لکس سے ہٹو گے نہیں آپ کی بھاگی بس آپ سے محنت کا بھیک مانگ رہا ہے اپنے بھاگی کا اس چھوٹی سی مانگ کو پوری کرو اور جیبن میں جو چاہو وہ حاصل کر لو کلپناہ گیان سے بھی زیادہ ضروری ہے ایک اصلی میدھا کا پڑی جائے گیان سے نہیں بلکہ کلپناہ سے ہوتی ہے کلپناہ ہی سب کچھ ہے اصل میں یہ کلپناہ ہے آپ کی آگے کی جیبن میں کیا کیا ہونے والا ہے اس کا ہی پرتیبیمپ مضبوط کلپناہ کی بکلپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا کلپناہ ہی سب کچھ ہے کیونکہ اس کے بینا ہم لوگ کچھ بھی نیا نہیں کر سکتی کچھ نیا نہیں سوچ سکتی یہ کلپناہ ہے ہمارے آنے والے جیبن کی ایک چھوی کیونکہ اس کے علاوہ ہم لوگ بار بار ایک ہی گلتی بس کرتے ہی جائیں گے اور ہمارے جیبن میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں آئے گا ہماری جیبن میں ہم لوگ کیا کیا کر سکتی ہے اس کا کوئی بھی لیمیٹیسن نہیں ہے ہم لوگ کتنا اوچائیاں میں اوڑ سکتے ہیں ہم لوگ کتنا بڑا سپنا دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی کوئی لیمیٹ نہیں ہے یہ بلکل آپ بڑھی نیرور کرتا ہے کہ آپ اپنے سپنوں کے ساتھ جییں گے اور اسے پانے کے لیے سنگھرس کریں گے یا پھر حتاسہ اور نیراسہ کے ساتھ مریں گے زیادہ تا لوگ سماج کے بنائے ہوئے ایک باکس کے اندر فٹ ہو کر ہی زندگی بیتا دیتے ہیں پر آپ اگر اپنے سپنوں کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو پھر آپ جو جیبن چاہتے ہو اسے کلپنا کرنا ہوگا اور اس کے بعد جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کو آپ کے سپنوں کے ساتھ جینے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا تو پھر آپ کو اس کے پیچھے دورنا ہوگا آپ کے جیبن ایک ہی ہے تو پھر آپ کو موقع بھی ایک ہی ملے گا اس جیبن کو پوری طریقے سے جیو اور ایسے جیو جیسا کی آپ چاہتے ہو سچ میں ہمارے سب کے جیبن میں سپنے ہیں پر سمجھا تو یہ ہے کہ زیادتہ لوگ تب اٹک جاتے ہیں جب سب کچھ مسکل لگنے لگتا ہے جب جیبن چیلنج کرتا ہے زیادتہ لوگ چیلنج سے مو مور کر پیچھے چلے جاتے ہیں اور ایک آسان سا راستہ چن کر اپنے زندگی بیتا دیتی ہے پر یہ آسان سا راستہ کبھی بھی کسی کو اس کے سپنوں کے طرف نہیں لے جا سکتا آپ کے پاس بس دو ہی راستے ہیں اپنے جیوان جینے کا ایک ایسا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی چمتکار نہیں ہے اور دوسرا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہی چمتکار ہے بات بہت ہی آسان ہے یہ آپ کی سدھانت ہے چاہے آپ کے جیوان میں جیسا بھی پریشتیتی کیوں نہ ہو آپ کو ایسے ہی دیکھنا ہوگا کہ سب کچھ جیوان میں سمبب ہے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آس پاس کی بہت سارے لوگ ہیں جو آنے بالے بھویسو کو لے کر چندت ہے اور عدید کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی ہے وہ لوگ جیوان میں کچھ الگ ہو سکتا ہے وہ کلپنا ہی نہیں کرتے ہے اپنے آنکھیں کھولیے اور دیکھئے آپ کے جیوان میں بھی چمتکار ہے یہ چمتکار ہے انسان کی جیوان کی یہ چمتکار ہے پرکیتی کی سوچ کہ آپ کیا کیا چمتکار کر سکتے ہے جب باقی لوگ آپ کے بارے میں نیگٹیب سوچ تے اپنا آنکھیں بند کر کر سوچ کہ آپ کے جیوان میں موت کی ایک بہت آسان سا فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو بھپریت سکتی کی سامنا کرنا ہی ہوگا لیکن وہ سب کچھ نیگٹیویٹی پہلے آئے گی آپ کے اپنوں سے بہت لوگ کبھی بھی آپ کے ایڈوانسمنٹ کو پسند نہیں کریں کیونکہ ان کے پاس وہ نہیں ہے زیادہ لوگ آپ کے جیبن کی دشا کو پسند نہیں کریں کیونکہ ان کے پاس وہ نہیں ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کی آپ کے بھپریت میں کون کھڑا ہے آپ کو ہمیشہ سے خود کو سچ کہنا ہوگا اور صحیح کہنا ہوگا کون آپ کے ساتھ ہے یا پھر کون نہیں ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اپنے جیبن کو پرپس اور انٹینسنز کے ساتھ جیو کبھی بھی ایک ایورج منٹالیٹی کے آدمی کے پاس یہ انومت مت لینا کہ آپ اپنے جیبن کو کیسے جیو گے ہمیشہ سے بڑا سپنا دیکھنا ہم لوگ ایک ہی طریقے کی سوچ کے ساتھ کبھی بھی ہر ایک سمسطہ کی سمان نہیں کر سکتے آپ اگر ایک ہی گلتی بار بار کرتے جاؤ گی اور الگ پھل کی آسا کرو گی تو پھر وہ سمب نہیں ہے ہاں بلکل ہم لوگوں کو بڑا سپنا دیکھنا الگ روپ میں الگ راستے سے کوش کرنا ہوگا آپ اپنے لقص کا پڑی برطن مت کرنا پر جس راستے سے اس سپنوں کے طرف اس لقص کے طرف آپ جا رہے ہو اسے بدل ڈالو کبھی بھی سیکھنا اور خود کو بہتر بنانے کی پکریہ کو بند مت کر دینا آپ ضرور ایک راستہ پاؤ گے وہ آدمی جس نے کبھی بھی کوئی بھی گلتی نہ کیا ہو وہ کبھی بھی کچھ نیا کرنے کی کوش بھی نہیں کیا ہے آپ اگر خود کو گروہ کرنے کے لیے خود کو پس کرنے کے لیے کومیٹیڈ ہو تو پھر زیادہ سیکھتے جائیے یہ بلکلی گیرنٹیڈ ہے کہ آپ بہت سارے گلتیا کروگے یاد رکھنا آپ جیبن میں بس تبی ہار جاؤگے جب آپ اپنے لقص سے دور بھاگوگے اور ہار مان لوگے آپ کی گلتی کے کارن کسی کو بھی آپ خود کو ڈسکرج کرنے کی حق مت دو اپنے پچھلے دن سے سیکھو آج کے دن کھل کر جیو اور کل کے لیے اپنے اندر آس رکھو کبھی بھی خود کو سوال کرنا بند مت کر دینا اپنے اندر ہمیشہ سے ایک کیوڈیو سٹی کو برقرار رکھنا ہر روز اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ آپ کے جیون میں اور ڈسکوور کرو کبھی بھی آج مت چھوڑ دینا آپ کے جیون میں ابھی بہت کچھ باقی ہے ہمیشہ سے یہ محسوس کرنا کہ آپ ایک میرکل ہو کبھی بھی یہ بھول نہ نہیں کہ آپ کے پاس ایسا کچھ ہے جو سب کے کوشش کرنا تب آپ تو بیسے ہی سفل بن جاؤگی جس کے قیمات پیسو سے بہت زیادہ ہے اور اسے پیسو سے کھڑیدہ بھی نہیں جا سکتا آپ کو جیون میں بس ایک decision لینا ہوگا اپنے جیون کو پوری طریقے سے بدلنے کے لئے لیکن میں آپ سب سے یہ پوچھنا سے داند آپ کو ہی لینا ہوگا اور جب آپ یہ ریالائز کرنا سیکھوگے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے سارے چیزوں کا ریسپونس بلیٹی لوگے تو پھر تو آپ بہت ہی طاقت بر ہو آپ کو ہر ایک منٹ کا صحیح سے استعمال کرنا ہوگا آپ کو آپ کے میدھا اور سکتی کو صحیح سے استعمال کرنا ہوگا آپ کو آپ کے فوکس کو ایک ہی جگہ پر ٹکا کر رکھ نا ہوگا اب آپ کے جیبن آپ کے پہلے لیے ہوئے صدھانتوں کا ریفلیکشن ہے بس اگر آپ اپنے جیبن سے پریم کرتی ہو تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کیوں میں اپنے جیبن سے اتنا زیادہ گھرینہ کرتا ہوں تو پھر اس کا جواب یہ ہی ہوگا کہ آپ نے ہی اپنے جیبن کو بدلنے کا کوشش نہیں کیا ہے بس اس دنیا میں ایسا کوئی بھی مشکل پریستی تھی ہوتا ہی نہیں ہے جہاں سے آپ باہر نہیں نکال سکتے آپ کو ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ کے جیبن کا ہر ایک لمحہ آپ کے لئے ایک موقع ہے کچھ نیا کرنے کا جیبن میں کچھ نیا سدھانت لینے کا جب آپ جیبن میں کچھ الگ سوچتے ہو کچھ الگ کرتے ہو تو پھر آپ کو الگ فل بھی ملے گا دنیا میں سب سے بڑی پاگل پن تو یہ ہے کہ ایک کام کو بار بار کرتی جانا اور الگ فل کا آسا رکھنا آپ جیبن میں جو جو چاہتے ہو وہ بہت ہی آسانی سے حاصل کر سکتے ہو لیکن آپ کو جیبن میں صحیح سمی پہ صحیح کافی نہیں ہوتا ہے آپ بار بار مو کے بل گیر ہوگی آپ کو دس ہزار ایسی راستے ملیں گے جو آپ کے لقص کے طرف نہیں جاتی ہے پر آپ کو ایک ایسا راستہ نکال نہ ہوگا جو آپ کے لقص کے طرف جاتی ہے جب آپ کے اندر ایک clear vision ہوگا کہ آپ جیبن میں کہاں جانا چاہتے ہو اور آپ پوری ریسپونسیبیلیٹی لیتے ہو کہ چاہے آپ سفل بنو یا پھر نہ بنو دنیا میں سب کچھ بدلتا ہے اب آپ کے جیبن میں کیا چل رہا ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اپنے اندر کبھی بھی ہار مت مال لینا کھامو کھا چنت کر کر سمائے نسٹ مت کر نا ہمیشہ سے میری یہ بات یاد رکھنا آپ اپنے آپ کو جتنا جانتے ہو آپ اس سے کہی گنا زیادہ طاقت بر ہو آپ جب یہ محسوس کرنے لگو گے تو پھر آپ بہت آسانی سے جیوان میں بڑی بڑی صدھان تلے پاؤگی اور جیوان میں جو چاہو وہ حاصل کر لوگی اور یہ دنیا میں سب سے بڑی realization ہے ایف ایک ایسا چیز ہے جو ایک لڑکا اور ایک آدمی کو separate کرتا ہے آپ ہر روز کیا کرتی ہو آپ اپنے جیوان میں کیا چھاتے ہو آپ کو اپنے آپ کو آہوتی دینا ہوگا ہاں بلکل آپ بار بار ہار ہوگی آپ بار بار گلتی بھی کروگی لیکن سوچو اگر آپ گلتی نہیں کروگی تو پھر آپ اپنے آپ کو گرو کیسے کروگی کیسے آپ ایک سفل انسان بنوگی آپ کو ہار کے لزم سیکھنا ہی ہوگا اج آپ کتنا افرٹ لگاؤگی اپنا بھوشو کو سبارنے کے لیے آپ کتنا افرٹ لگاؤگی اپنے بچپن میں اپنا سمراج بنانے کے لیے جو سپنا دیکھے تھے اسے پورا کرنے کے لیے بہت لوگ یہ کہتے رہتی ہے کہ میں نے بہت کھڑی محنت کیا ہے پر پھر بھی میرے جیبن میں سپلتا نہیں آئی ہے محنت کر کر تھک جانے کو کھڑی محنت نہیں کہتی ہے بلکہ محنت کر کر تھک جانے کے بعد بھی محنت کرنے کو کھڑی محنت کہا جاتا ہے جب آپ پوری طریقے سے تھک جاتے ہو تب ہی تو آپ کے اصلی محنت شروع ہوتا ہے جب آپ پوری طریقے سے تھک چکے ہو تب آپ اپنے آپ کو کتنا زیادہ پس کر سکتے ہو جب آپ کے سڑیر اور من دونوں تھک جائے تب آپ اپنے آپ کو کتنا پس کر سکتے ہو موکے بل گرنے کے بعد بھی اوپر اٹھنا ہوگا آپ اگر ایورج منٹالیٹی کے لوگوں سی آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو ایورج لوگوں سی زیادہ محنت بھی کرنا ہوگا آپ اگر مہان بننا چاہتے ہو تو پھر آپ کے ایکسن بھی مہان ہونا ہوگا اور یہ صرف فیزیکل ایورج نہیں ہے بلکہ یہ ایورج ہے نیا سیکھنے کی نیا کو جان نے کی یہ ایورج ہے خود کو گروہ کرنے کی یہ ایورج ہے ہر سمسا کی سمادھان ڈھوننے کی صرف ہارڈو آگ ہی نہیں آپ کس مات وک بھی کرنا ہوگا آپ اپنے آپ کو بٹر بنانے کے لیے ایورج ڈالے ہو آپ اگر جیون میں الگ کچھ کر جائیں گے تو پھر آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ انسپائر بھی ہوں گے آپ کے جیون کا مان کیسا ہوگا وہ آپ کے ایورج پر ہی نیرور ہے ہمیشہ سی یاد رکھنا سفلتا کبھی بھی آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گی آپ کو ہی اس کے لیے افرط لگانا ہوگا ایک ہی گلتی بار بار مت کرو اپنا سب کچھ داؤ میں لگا دو ہر ایک دن ہر ایک منٹ آپ جو جو کرو گے وہ ہی آپ کے آنے والے جیون میں بد لاب لائے گی لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو بس ایک چھوٹی سی زندگی جینا بند کر دینا ہوگا ہم لوگ ہمارے جیون میں ان سب لوگوں سے جڑی ہے جو ہماری بھلا چاہتی ہے لیکن جب ہم لوگ کچھ نیا کرنے کی کوش کرنے لگتی ہے جب ہم لوگ خود کو ہی بدلنے کی کوش میں لگ جاتی ہے تب وہ ہی لوگ آپ کو کہتی ہے کہ آپ بدل رہی ہو وہ ہمیں کچھ نیا کرنے کے وجہ سے گل فیل کر آتے ہے لیکن یہ سب سے آپ کا خوئی بھی لینا دینا ہی نہیں ہے جو جیبن آپ جینا چاہتی ہو اسے جینے کے لیے یہ سوچ نہ ہی بند کر دو کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کو بھول کر بھی ایک چھوٹی سوچ کے انسان کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کو بھی چھوٹا بنا کر جینے کے لیے مجبور کر دے آپ جیبن میں کچھ الگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور اس کے لیے آپ کو سنگھرس کرنا ہوگا جو آپ کے دل کے اندر سے آپ کے پاس آواز آتا ہے بس بوہی کرو لیکن جب آپ جیبن میں بہت زیادہ آگے نکل جاؤ گی تو پھر یاد رکھنا آپ نے انہیں نہیں چھوڑا ہے جب لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی بڑا بھالا کہیں گے تب یہ مت سمجھ نہ کہ وہ بڑے ہے ہاں وہ آپ سے ضرور پیار کرتی ہے ہاں وہ بلکل آپ کے قدر کرتی ہے لیکن انہوں نے اپنے زندگی کی ریسپونسیگلیٹی خود نہیں لیے ہے اصل میں وہ ایک سیما کے اندر بندے ہوئے ہے اور جب وہ آپ کو آپ کے سپنوں کے طرف دور تے دیکھیں گے اور limitless سوچ تے دیکھیں گے تو پھر یہ بہت ہی سوا بھ ہے کہ ان کے اندر کچھ insecurities تیار ہوگی اس جیبن میں آپ کو بار بار پس کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آخر آپ کتنا دور تک سوچ سکتے ہو کتنا دور تک جا سکتے ہو آپ کو اپنے من کو مکت کرنا ہوگا اور یہ سوچ بلکل بند کر دینا ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا سوچ تیار اس جیبن میں کسی بھی چیز کے لیے ہی انسان کے پس بقت نہیں ہوتا ہے آپ کو آپ کے جیبن میں کیا کیا priority ہے وہ ڈھون نکال ہوگا آپ کو ان سارے چیزوں کے لیے سمائے نکال جو آپ کے لیے ضروری ہے آپ کو sacrifice کر نا ہوگا اس کے لیے جو آپ کو آپ کے جیبن میں چاہیے ہی چاہیے آپ کو آپ کے جیبن کی سبلتا کی راستے کو ڈھون نکال نکال ہوگا آپ کو وہ سب کچھ کر نا ہوگا جو آپ کے لقص کو پورا کرنے کے لیے چاہیے میری یہ ساری باتیں گوھر سے سنو جو آپ کو جیبن میں چاہیے وہ آپ کو ضرور ملے گا آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ آپ ضرور کروگے آپ ایک آسان سا راستہ چن کر سادرن جیبن جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو آپ بڑا کچھ کرنے کے ایڈوکیسن سے زیادہ مہت رکھتا ہے کیونکہ دنیا کے زیادہ تر بیلیونر سلپ ایڈوکیسن کے دم پر ہی اس مقام پر پہنچی ہے ٹیلنٹ کی بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے کڑی محنت ہمیشہ سی ٹیلنٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے دنیا میں موقع کی کوئی بھی کمی نہیں ہے دنیا کے چاروں اور بس موقع ہی موقع ہے اگر آپ خود پر بیشواز رکھیں گے تو پھر آپ سپلتا کی مطلب بھی ایک سمیہ کے بعد سمجھیں گے آپ جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے آپ کو اپنے جیوان کی لقص کو ہی پرائیورٹی بنانا ہوگا آپ اس دنیا میں ایک مثال خائم کرنے کے لئے آئے ہو آپ سب کو بس یہ دکھانے کے لئے آئے ہو کہ کچھ بھی اسمبب نہیں ہے دنیا کے کچھ بھی لیمیٹ کے باہر نہیں ہوتا ہے آپ کو اپنے لقص کے لئے سمجھ نکالنا ہوگا اور اس پر کام کرنا ہوگا اور آپ جب کام کرتے رہوگے تو پھر آپ کامیاب ضرور بنوگے جب آپ صبح نیند سے اٹھوگے تو پھر ایسا کون سی چیز ہے جو آپ کو چلائے گا اگر آپ ایسا جیوان چاہتے ہو جو سپلدہ سے بھڑا ہو کہ آپ کے جیوان کی پرپس کیا ہے آپ کے جیوان کی لقص کیا ہے اگر آپ یہ نہیں جانتے ہو کون سی چیز آپ کو جیوان میں پس کرتا ہے کون سی چیز آپ کو انسپائر کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایسا کوئی بھی بجا ہی نہیں ہے جس کی کارن آپ اپنے آپ کو امپروب کروگی آپ اپنے جیوان کو کیسے امپروب کروگی اگر آپ کے پاس خود کو بہتر بنانے کا کوئی بھی کارن نہ ہو تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو آپ کے اسطیت کس بجا سے ہے آپ کیا جانتے ہو کہ مہان بننے کے لیے کیا کیا چاہیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بلکھو لیدھک جاؤ گے لیکن اگر آپ یہ جانوگے کہ کیوں آپ چلتے جار رہے ہو تو پھر وہ آپ کو تھوڑا زیادہ طاقت دے گا آپ دوسروں سے الگ تب بنا جب سب لوگ جو کر آپ کے اندر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہو گا کیوں آپ جیوان میں سنگھس کرتے جاؤ گے کیوں آپ کے جیوان کی لکس آخر کر کیا ہے اسے لگ ڈالو ہر جگہ پر اسے لے کر چلو دل کی گہرائی سے اسے انوہب کرو اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو کہ کوئی بھی ایکس کیوز کے بنا ہی آپ اس کا پیچھا کروگی کچھ لوگ تو بس آپ کے ہار ماننے تک کا ہی بس انتظار کر رہے ہے بس جب جیوان آپ کو شیلنج کرتا ہے تب آپ آخر پر کیا کروگے جب آپ یہ محسوس کروگے کہ آپ جیوان کے سب سے نیچے کی حصے میں ہو پیچھے کے طرح مھوڑنا بند کرو بس یاد رکھو کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور آگے چلتے چلو کبھی بھی آپ کے راستہ آسان نہیں ہوگا آپ کو ایسا کچھ ڈھون کر نکال نہ ہوگا جو آپ کو پس کرتا ہے جو آپ کو کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آگے بھرو